اعوذ باللہ السمیر الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مانک یون الدین والصلاة والسلام علی سیدن الاسلن مافی الوجود سر اللہ بکل موجود ونبطوط دائرت الوجود صاحب اللہ باقل خمد والمحمود ومولانا ومولا سکرہ جد الحسن والحسائل بالخور صلی اللہ علیہ محمد ومولا سکرہ اللہ علیہ محمد وعلاق اترین تیوبین التائرین المظلومین الماسمین حمد بار فقط قال اللہ سبحانہ وتبارک وطالہ وفی کتابه المبین وحوی اتقال حائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسائل من نیو انا من الحسن اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد عزیزان اکرامی آرز اشرہ محرم کی آخری مجلس ہے بلکو جلوس برامت ہوگا میں نے پہلے مجلس نے بتایا تھا کہ حسائل میں روز آشور یہ کیوں پہر تھا کہ عمر ساہر مجھے راست آدھے مجھے ہندوستان جانا ہے اسی بنیان پر آج ہماری حقوق اس موجود پر رہے گی کہ ہندوستان میں عزداری کیسے آئے حسائل ایک ایسا انقلاب لیا دیا حسائل نے ایک ایسا انقلاب لیا دیا کہ آج تک حسائل کو انسانیت کا راہ پر بانتی ہے ویسے تو صحیح مذہبوں کی اپنی عزدار رائے ہیں مگر جہاں لفظ حسائل آجاتا ہے وہاں شاہر کشن ہو ہندو ہو زروستین ہو یا سکھ ہو سب کی رائے ایک ہو جاتی ہے یہ پرش ادا اتحان کا مجلس لے ہم مجلسوں میں آخر مادرہ حسائل کو پرسا دیتے ہیں یہ مجالسے ہمیں یہ قوت دیتی ہیں کہ ہم دنیا کی مشکلاتوں کا سامنا کریں یہ مجالسے شفا دیتی ہیں آج میں فضائم کے لئے عزدار رائے نہیں پڑھوں گا صرف عزداری کی تاریخ بتاؤں گا عزداری کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی اللہ مجلسی نے اپنی کتاب بیہار اور انوار میں رقم کیا ہے کہ جب سے سلسلہ آدمیت شروع ہوا وہی سمجلس کو بدور شروع ہوا جب بھی کسی نبی کا آدم سے لے کر خاتم تک کربلا سے بزر ہوتا تھا تو کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ضرور ہوتا تھا میں نبوت سوچنے پر مضبور ہو جاتی تھی کہ یہ کون سی جنگہ ہے اس وقت خدا انہیں بتایا کرتا تھا کہ یہ خاتم کے نواسے کا قتلگاہ ہے یا حسائل تین دن کا بھوکہ بیاسا شہید کر دیا جائے گا یہ پتا چلا کہ مارکہ کربلا سے پٹے کی مجلس اور مارکہ کربلا کے بعد کی مجلس میں بس اتنا فرق ہے کہ مارکہ کربلا سے پہلے خدا مجلس پڑھتا تھا اور نبوت سنا کرتی تھی مارکہ کربلا کے بعد مجلس پڑھتے ہیں اور سامئی سکتے ہیں سرواز میں دیں آج نام مہارگم ہے شبے آسور آج انشت کے چہروں پر غم اور سندیر کی نظر آنی چاہیے کیونکہ کربلا میں معصوم اپنے سبھی معجزوں کے ساتھ نرگای رادا میں گھرا ہے اور کیسے کیسے معجزے ان میں سے ایک معجزے کا نام ہے عباس اللہ ماناظر اور اشتہادی کہتے تھے عباس کو امام حسین نے ایسا توفہ دیا کہ نماز میں جب تک آپ نماز میں عباس کو سلام نہیں کروگے تب تک نماز اگولیت پر نہیں کہا ہوگی تو سنیے نماز میں جناب عباس کا ہے تو سنیے جناب عباس کا ایک لدب ہے عبدالصالحے اب نماز میں تشہر کے بعد کیا پڑھتے ہو السلام علیہ وآلہ عباد اللہ السالحی اے عبدالصالحے تم پر ہمارا سلام وی جب تک نماز پڑھی جائے گی تب تب عباس کو سلام کیا جائے سلام علیہ وآلہ عباس صلی اللہ علیہ وآلہ نماز پڑھتے ہیں امام حسین مصطبہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے معلی خائنہ اے عبدالصالح نے کہا مالک یہ کربلا ہے یہاں میرا حسین تین دن کا بھوکہ پیاسہ شریف کر دیا جائے گا امام حسین مصطبہ پڑھتے ہیں ہر آن کربلا کے واقعے پر گویا کرتے ہیں عباس سے کہا عباس دیکھو میں تم سب کو حسین کے حوالے کرتا ہوں مگر حسین تو تمہارے کو حالے کر رہا ہوں امام حسین نے اپنے دور میں پیٹے ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک سہرائی تب و تب میں درندے مجھ کو کرتے کر دیں گے مارکہ ترولہ ہو چکا اب امام حسین کا دور آیا ہر پاک مظلومی حسین پر رولتے رکھتے تھے جب مجلی سے حسین ہوتی تھی تو خود امام حسین وہاں بیٹھتے تھے جہاں دلال اپنی نا رہن اتارتے ہیں امام حسین کا دور آیا مہارکہ ترچانے نا رہا ہوا امام حسین کا دور آیا سہرائی تب میں پیٹے ہیں